ویلکم ٹو جی ایس بیجیکل آج ہم نے پائیتن ویڈ کورٹس میں پڑھنا ہے کہ یوزر انپوٹ کیسے لیتے ہیں اور اس کو اپنے کورٹس میں کیسے انٹر کرتے ہیں سب سے پہلے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یوزر انپوٹ ہوتی کیا ہے پچھل لیکچرز میں جتنے میں ہم نے کام کیا ہے وہ ہم کمانٹس دے دیتے تھے پائیتن کورٹ اس پہ ورک کرتے تھے اور ہمیں جواب دے دیتے لیکن ادھر یوزر انپوٹ میں کیا ہوگا کہ کورٹ دینے کے بعد ہم سے پائیتن میں پائیتن کورٹس پوچھیں گے کہ آپ اپنا متعلقہ ڈیٹا ٹائپ کریں پھر اس ٹائپ کے بعد وہ پرنٹ کر کے دیتا تو چلیں لیکچر کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوئے کہ کورٹس میں آپ کو خود پروائیڈ کرتا ہوں آپ نے صرف وہاں سے کوپی دسکرپشن سے کرنے اور وہ کرنے اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو اسے لائک اور سبسکرپ کر لیا لیکچر کی طرف آتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم نے کمپائیلر اوپن کرنا ہے جس میں ہم نے اپنے کورٹ ڈالنے ہیں یہ ہم نے کمپائیلر اوپن کر دیا ہے اب میں نے کورٹ کوپی کیا ہوئے یہاں سے میں یہ کورٹ کو اٹھاتا ہوں کنٹرول سیکھ کر کے یہاں سے ہم اپنے کمپائیلر میں اس کو کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اب میں ایک کوڈ دے رہا ہوں کہ اے اکورٹو انپٹ یعنی اے ہمارا ایک سٹرنگ ہے جس کو اکورٹو انپٹ انٹر یو ار نیم اس سٹرنگ کے اندر ہم نے انپٹ یوزر خود دے گا کہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے جب وہ نیم لکھ لے گا کمانڈ ہمارے پر شو ہوگی اس کے بعد اس کمانڈ کو جو اے کے اندر لکھا ہوگا وہ کمپائیل ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جیسے ٹائپ کیا انٹر کیا ہے اس کے بعد رن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ انٹر جو ارنیم تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی ایس ڈی جی ٹل جیسے انٹر یو ارنیم میں نے یہاں پہ لکھا ہے انٹر یو ارنیم جہاں پہ انٹر کریں گے آگیا ہے می نیم ایس جی ایس دیجل اس کے بعد یہ تو ایک سیمپل کمانڈ ہے کہ ہم یہاں سے اس کمانڈ کو دے سکتے ہیں اب یوزر انپوٹ کے تھو ہم یہ تو سیمپل سٹنگ تھی اب سٹنگ کی ایک اور ایکزمپل آپ کو بکاتا ہے یہاں تک لیئر ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو نمبر سائن دیں گے تو یہ ہماری سٹنگ بن جائے گی تاکہ ہم اس کو دوبارہ رن نہ کر سکتے ہیں کلیئر کریں گے میں دوسرا کوڑو کرتا ہوں اس میں ہے کہ ہم نے انپوٹ دینی ہے ایک سے زیادہ وقت میں بھی انپوٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھیں میں نے ایک کمانڈ لی ہے اس میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کمانڈ پنٹول بھی کروں گا اب یہ ہے ایکس کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے ایکس ایکوار ٹو انپوٹ انٹر دا فس نمبر ہم اس نمبر کو لکھیں گے پھر وائی ایکوار ٹو انپوٹ انٹر دا سیکنڈ نمبر اس کے بعد ہم نے جو ہمارا ریزرٹ ہے وہ کمپائل ہو جائے گا ہم فارغ نپل یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بعد یہ ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے ایکس پرنٹ ایکس جمع گئے تو ہم اس کو رن کرتے ہیں انٹر دا فس نمبر میں کہتا ہوں کہ فائف ہمارا فس نمبر ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ انٹر کریں گے انٹر کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد انٹر کیا فائف آ گیا اس کے بعد انٹر کیا آپ دوسرا نمبر سیکس دے دیتے ہیں اس کے بعد انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ نمبر ہے کیا ہے وہ اس کو ایز سٹنگ لے رہا ہے ایکس کی قیمت اس نے فائف دیا ہے اور اس کے بعد وائی کی قیمت اس نے سیکس دیا تو نیچے پرنٹ ایکس جمع گئے تو یہاں پہ وہ انٹیجر نہیں لے رہا یہاں پہ وہ اس کو سٹنگ لے رہا ہے تو ان دونوں کو اس نے اکٹھے ملا دیا اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے پاس پلاس ہو جائیں تو اسی کو ہم دوبارہ لکھیں گے اس کے لئے تھوڑ سا کریٹریہ چینج کریں گے کہ اس کو ہم یہاں سے کلیر کر دیتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ اماؤنٹ تو یہی رہے گی لیکن جو پرنٹ کریٹریہ ہے وہاں پہ ہم چینج کر کے پرنٹ اینٹ ٹیجر یعنی کہ یہ نمبر ہے ہمارے سٹنگ نہیں ہے یہ والے ڈالیں گے اس کے بعد یہ پرنٹ کیا کرے گا پرنٹ آؤٹپٹ وہی آئے گی کہ ایکس ایکس ایکوئی ٹو انپوڈ انٹر دا فاسٹ نمبر اور اس کے بعد وائی اس ایکوئی ٹو انٹر دا سیکنڈ نمبر اس کے بعد جو زائٹ آئے وہ پرنٹ کیا کرے انٹ یعنی کہ یہ نمبر نکھا کرے ایکس پلاس انٹ وائی ان دونوں کو جمع کر دے چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے رن پر کلک کرنا ہے دیکھیں فاسٹ کو وہی فائیو کرتے ہیں اس کے بعد انٹر کریں گے سیکس کرتے ہیں اور اب اگلی کمانڈ وہ خود کرے کہ فائیو پلاس سیکس کو وہ ملٹیفلیشن کر دے فائیو کو اور اس کو جمع کر دے تو ہم کیا کریں گے انٹر کریں گے تو یہاں دیکھیں کہ یہ الیمن ہو جائے تو یہ انپوٹ ہے کمانڈ ہم نے پائیتن میں دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرزی کے ایزرٹ دے یا یوزر اپنی مرزی کے ایزرٹ دے تو ہم یہ والی کمانڈ جوز کریں گے انپوٹ جوزر انپوٹ جس میں یوزر اپنی انپوٹ خود دے گا اس کے بعد کمپیلر پائیتن اس کو دوبارہ کمپیل کرے گا اور ہمیں ایزرٹ جنرلیٹ کر کے دے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی تارید شکریہ